اللہ مسلح علیہ السیدنا و مولا محمد و علیہ و صحبی ببارک و صلح باری تعلیٰ یہ ہزار ہم اتقف تیرے منگتے تیرے سائل تیرے در پہ بیٹھے ہیں اور تیرے ولی اکامل سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا طاہر علیہ الدین الگیلانی البغدادی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے خوبصورت اور پیارے اور محبوب فرزان ان کی ولایت کے وارث اور ان کی قرامتوں کے امین تیرے اس ولی کے زیر سایہ بیٹھے ہیں تیرے در پر بیٹھے ہیں ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں بیٹھے ہیں ان کا بیٹھنا قبول فرما اور پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ اعتقاف میں ماہ رمضان المبارک میں تیرے حضور حاضر ہے مولا سب کا اعتقاف بیٹھنا قبول فرما ماہ رمضان المبارک میں سب کے سیام قبول فرما اور ماہ رمضان میں سب کے قیام راتوں کے قبول فرما میرے مولا یہ مہینہ تیری بخششوں کا تیری رحمتوں کا تیری نعمتوں کا مہینہ ہے اس مہینے میں کسی کی جھولی خالی نہ رہے میرے مولا ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور تجھ سے ایسا سوال کرتے ہیں جس کے ہم قابل بھی نہیں میرے مولا ہمارے پاس کچھ نہیں سوائے تیرے بروسے کے تیرے کرم کے تُو بڑا جواد ہے تُو بڑا کریم ہے میرے مولا میرے اللہ تُو محبت والا اے محبت والے رب اے عیسان والے رب اے مہربان اے رحمان الرحیم تُو نے ہمیشہ اپنے بندوں کی پرورش فرمائی تیرے کرم نے پرورش فرمائی ہم اپنی ماں کے پیٹ میں اس جگہ تھے جہاں کوئی سبیل ہمارے رزق کی ہماری غذا کی خوراک کی نہ تھی میرے مولا تُو نے وہاں سے بھی ہمیں خوراک مہیا کی تُو نے وہاں بھی ہمیں رزق دیا تُو نے ہمیں شکر سورت دی تُو نے ہمیں انسان بنایا تُو نے ہمیں آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا ہم بچے تھے تُو نے جوان کیا ہم کمزور تھے تُو نے طاقتور کیا تُو نے ہمیں پالا پوسا پالنے والے کرم کرنے والے پرورش کرنے والے ہم بھوکے تھے تُو نے کھیلایا ہم پیاسے تھے تُو نے پیلایا ہم بے عزت تھے مولا تُو نے عزت دی میرے مولا ہم حقیر تھے تُو نے اس دنیا میں عزت کے ساتھ رکھا ہم نافرمان تھے تُو نے اپنے در پہ آنے کی توفیق دی ہم گناہ گھار تھے تُو نے اپنے دروازے پر سائل بن کے بیٹھنے کی اجازت دی اپنا منگتہ بننے کی اجازت دی اے کریم اے سخاوت اور کرم اور جود عطا والے رب جب کسی کو کوئی دنیا کا سخی اور جبات اپنے دروازے پر بولاتا ہے بٹھاتا ہے تو روش یہ ہے سخیوں کی کہ خالی ہاتھ نہیں بھیجتا ہمارا ایمان ہے تیرے بلائے بغیر کوئی یہاں تیرے دروازے پر سائل بن کے نہیں بیٹھا تُو نے توفیق دی تُو نے بلابہ دیا تُو نے بٹھایا تو سب بیٹھے میرے مولا اب تیرے در پر سائل منگتے بیٹھے تیری رحمت سے امید نہیں کہ تُو انہیں خالی بھیج دے گا تُو ان کی خالی جھولیاں واپس بھیجنے والا رب نہیں ہے ان کے گناہوں کو بخش بغیر تُو نہیں بھیجے گا تیرا کرم اس بات کو ہمارا ایمان ایک گوارہ نہیں کرے گا میرے مولا ہم ساتھ کچھ نہیں لائے نہ ہمارے پاس نیکیاں تھی نہ فرما برداری تھی نہ تعدے تھی نہ خیر تھی ہم شر کے پہ کر گناہ کے پہ کر نہ فرمانیوں کے پہ کر تیرے پاس لطپت گناہوں میں آئے ہیں مولا تو اپنے کرم کی باری سے ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے مولا سارے گناہ معاف فرما دے ہماری ساری لگزشیں معاف فرما دے میرے مولا ہماری ساری خطائیں معاف فرما دے ہمارے حال پہ کرم کر میرے مولاد ہماری پریشانیاں دور کر دے اپنے لطف و کرم سے ہم تیری بارگاہ میں تیرا سوال کرتے ہیں ہمیں تو اپنی محبت عطا فرما آج جس محبت کا ذکر ہوا جو محبت تُو نے آقا علیہ السلام کو عطا کی جس محبت سے تُو نے انبیاء علیہ السلام کو نوازا اور اپنی جس محبت سے صحابہ اکرام اور اہل بیعت پاک کو نوازا اور اپنی جس محبت سے اپنے اولیاء اور افعہ صالحین اور عاشقوں کو نوازا اس محبت کے سمندروں سے مولا کچھ قطرے ہمیں عطا کر دے ہمیں اپنی محبت کے سلے میں مولا استقامت دے دے ہماری اپنی عبدیت اور ارادت میں خالصیت دے دے ہمیں اپنا مخلص بندہ بنا لے ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے میرے مولا ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے ہمیں اپنی عطا سے نواز دے ہم تجھ سے تیرا سوال کرتے ہیں میرے مولا سب بندوں کو میرے مولا اپنا تعد گزار بنا لے عبادت گزار بنا لے ان کے جبینوں کو سجدوں کی لذت دے دے ان کے دامن گناہوں سے پاک کر دے اور ان سارے آج کی رات جو تیری بارگاہ میں سائل ہیں آج کی رات بخشش کی رات ہے تیری عطاؤں کی رات ہے عطاؤں اور نوازوں کی رات ہے ان کی نسلوں کو میرے مولا ان کی نسلوں کو اپنے تعلق میں جوڑ لے تیری بندگی سے بڑھ کے کوئی عزت نہیں اور تیری بندگی سے بڑھ کے کوئی عنایت نہیں میرے مولا اپنی رضا دے اپنی محبت دے اپنا توقع دے اپنی بارگاہ کا یقین دے اپنا ایمان کامل دے اپنے ساتھ جڑ جانے کی توفیق دے میرے مولا ہم پہ کرم کر ہمارے دل اپنی محبت کے ساتھ کشادہ کر دے اپنی رحمت کے ساتھ کشادہ کر دے ہمیں اخلاق حسن عطا فرما دے ہر شرم سے دور کر دے ہر گناہ ہم سے دور فرما دے ہر نافرمانی ہم سے دور فرما دے ہماری طبیعتوں میں میرے مولا وہ نرمی دے جو نرمی تو پسند کرتا ہے ہمارے دنوں میں وہ وسعت دے جو وسعت تیری رحمت میں ہے ہمارے کردار میں وہ استقامت اور خیر دے اور تقویٰ اور پریزگاری دے جس تقویٰ کو تو پسند کرتا ہے ہمیں اپنا عبادت اور طاعت گزار بندہ بنا آقا علیہ السلام کا عشق و محبت عطا کر آقا علیہ السلام کی اطاعت دے آقا علیہ السلام کی اتباہ عطا کر آقا علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرما میرے مولا پوری امت مسلمہ پہ کرم کر پوری امت مسلمہ پہ کرم کر ہمیں نفس کے حملوں سے بچا میرے مولا شیطان کے حملوں سے بچا ہمیں تو اپنے دامنے اف میں چھپا لے میرے مولا اپنے دامنے اف میں چھپا لے تیرے فضل اور کرم کے سائے میں ہم آئے ہیں تیری رحمت کے بھروسے پر ہم آئے ہیں میرے مولا ہم اس دنیا کی رسوائیوں میں بٹک رہے ہیں ہمیں دار بقا کا بصافر بنا دے ہمیں میرے مولا وہ کرم کر جو تیرے مقرب فرشتے جس کے طالب ہیں جب وہ ہمارے عمال لے کر تیرے حضور پیش ہو میرے مولا تو اچھی خبر دیں برائیاں ہماری زندگیوں سے بٹا دیں تعاعت اور عبادات اور نیکیاں ہماری زندگیوں کے نام عمال میں لکھ دیں اے پردہ پوشی فرمانے والے اے کرم فرمانے والے اے کمزوروں کو طاقت دینے والے اے گناہگاروں کو بخشش دینے والے ہم تیری بارگاہ میں تجھ سے عدل نہیں مانگتے اگر تُو نے عدل کیا تو سوائے سزا جہنم کے اور کچھ نہ ہوگا ہم تیرے عدل کے قابل نہیں ہم تیری بارگاہ میں تیرا فضل مانگتے تیری عفو درگزر مانگتے ہم تیری معافی مانگتے تیری خیراتِ کرم مانگتے ہیں میرے بولا ہمیں عدل نہیں چاہیے تیری بارگاہ سے فضل چاہیے ہمیں معاف کر دے میرے مولا معاف کر دے ہمیں اپنی امیدِ کرم پر زندہ رکھ اپنی طاحت میں زندہ رکھ اپنی عبادت محبت اور معرفت میں زندہ رکھ ہمیں اپنی قربت کا مزہ عطا فرما ہمیں اپنی طاحت کی لذت عطا فرما ہمیں اپنی محبت اور عشق کی لذت عطا فرما میرے مولا ہمارے ایمان کو اتنی پختگی دے کہ دنیا کے حالات ہمارے ایمان کو اور تجھ پر یقین کو متزلزل نہ کر سکیں ہماری صحت کو اتنا پختہ کر میرے مولا کہ دنیا کے زیر و بم اور حالات کا بگاڑ ہمارے ایمان اور تیرے تعلق کو تیرے ساتھ تعلق کو کمزور نہ کر سکیں میرے مولا تو خود ہمارا سہرہ بن تو خود ہمارا سہرہ بن تو خود ہمارے ایمان کو مضبوطی دے تو خود ہمارے ایمان کو اور ہمارے کردار کو تقویٰ اور نور دے تو خود ہماری زندگیوں کو روشن کر میرے مولا ہم تجھ سے تیرے طلبگار اور تیرے کرم کے طلبگار اور تیری عطا کے طلبگار تیری سخا کے طلبگار تیری رضا کے طلبگار ہے میرے مولا تو اپنی خیرات کر اپنی شان کے لائے تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ ہماری حیثیتوں کو نہ دیکھ ہماری زندگیوں کو نہ دیکھ میرے مولا ہمارے عمال کو نہ دیکھ ہمارے احوال کو نہ دیکھ ہمارے ظاہر بھی گندے ہمارے باطن بھی گندے ہم لطپت ہیں گناہوں میں نفسانی خواہشات میں ہم شہوات کے مارے ہوئے مولا اگر تو ہماری طرف دیکھے گا تو تیرا کرم نہیں اترے گا تو اپنی رحمت کے مطابق ہم پہ کرم فرما اپنی شان کے لائق ہماری بخشش فرما اپنی رحمت کی شان کے لائق ہمارے اوپر عنایت فرما اور جو لوگ تیرے حضور سائل ہیں میرے مولا یہ دنیا کے اندر رہتے ہیں مشکلات ان کی ختم فرما دے جن کے رزق میں تنگی ہے مولا ان کے رزقوں میں فراوانی عطا فرما دے جن کی زندگیوں میں مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو ختم فرما دے جن کی اولاد نہیں ہیں انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما دے جنہیں تو انہیں بیٹیاں دی ہیں انہیں بیٹے کی نعمت عطا فرما جنہیں اولاد دی ان کی اولاد کو نیک اور صالح کرم ان کو روزگار دے ان کے رزق میں غصت فرما ان کے اخلاق میں غصت فرما ان کے مال و دولت میں غصت فرما ان کی طبیعتوں میں غصت عطا فرما ان کو عزت دے ان کی حفاظت فرما ان سب کو سلامتی دے ان سب پہ اپنے کرم کا حسار کر اپنی بارگاہ سے تقوی کا حسار دے قدم قدم پہ ان کو راحتیں دے ان کو خوشیاں دے ان کو کامیابیاں دے ہر قسم کی کامرانیاں دے میرے مولا ان کو اپنے ایمان اور اپنی مدد و نصرت کے ذریعے طاقت دے ان کو قوت دے ان کو ہمت دے اور جو لوگ مارڈل ٹاؤن میں شہید ہوئے مولا ان کی شہدتوں کا سلح عطا کر ان کا بزور و مظلوموں کی مدد فرما اور قتل کرنے والے قاتلوں کو انجام تک پہنچا میرے مولا تیری مدد و نصرت نازل ہو غریبوں پر مظلوموں پر شہیدوں پر ان کے خاندانوں پر ان کمزوروں پر جو حق کے لیے کھڑے ہیں میرے مولا ان کو اور استقامت دے ان سے خوش ہو ان سے راضی ہو جو یہ مانگتے ہیں اپنی زبان سے وہ بھی عطا فرما جو زبان سے نہیں مانگ سکے میرے مولا وہ بھی عطا فرما ہمارے لیے کیا خیر ہے وہ مقدر فرما دے ہمارے لیے کیا شرح ہے اس سے ہمیں محفوظ و معمون فرما دے میرے مولا تجھ سے بہتر ہمارے احوال کا کوئی عالم نہیں ہے میرے مولا تو ہمارے احوال کو بہتر فرما ہمارے آمال کو بہتر فرما ہمارے اخلاق کو بہتر فرما بیماروں کو شفاہ کاملہ دے ان کو صحت آجلہ دے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما میرے مولا جن کے گھروں میں تنگی پریشانی ہے اپنی رحمت کے ساتھ انہیں کشادگی عطا کر دیں انہیں غصت دے دیں میرے مولا یہ غریب اس تحریک ملاج القرآن کے کارکن غریب ہیں یہ مالدار نہیں ہے میرے مولا یہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کی سنت پر عمل کرنے والے ان کے اندر تیری محبت نے غیرت دی ہے ان کے اندر تیرے تعلق نے جرت دی ہے مولا ان کی جرت کو قائم رکھنا ان کی استقامت اور غیرت کو قائم رکھنا اور میرے مولا ان پر مدد نازل فرما اسمان سے قدم قدم پر ان کی مدد فرما قدم قدم ان کارکنوں کو طاقت دیں ان وابستگان کو طاقت دیں ان ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط رکھ ہمیشہ ان کا مددگار ہو اور ان کے دشمن ناکام و نامراد ہو ظالم قاتل ناکام و نامراد ہو اس ملک پہ کرم کر اس امت پہ کرم کر غریب کمزور انسانوں پہ کرم کر ان کو انصاف کا کی بحالی عطا فرما امت مسلمہ پہ کرم ہو اسلام سر بلند ہو تیرے نبی کا اور تیرا دین سر بلند ہو عالم اسلام کی خیر میرے مولا حضور کی امت کی خیر آقا کے دین کی خیر حضور کے وساداروں کی خیر اور میرے آقا کے سب جانحساروں کی خیر تیرے سب تاگ گزاروں کی خیر اور جو گناہ گار ہیں میرے مولا مگر تجھ سے امید کرم رکھتے ہیں ان کی بھی خیر کر ان کے گناہ معاف فرما ان پر احسان فرما ان کو عنایت کر میرے مولا یہ تحریک سلامت رہے یہ تحریک سر بلند رہے یہ مجن عظیب ہو اس مجن کی مدد کر اس مجن کی حفاظت فرما ہمیں منزل مقصود تک پہنچا انقلاب مستحبی انقلاب اس قوم کا اس امت کا مقدر بنا ظلم کا خاتمہ فرما میرے مولا ظلم کا خاتمہ فرما سب کی زندگیوں میں ایمان کا اجالہ کر کشمیر میں برما میں فلسطین میں دنیا کے تمام ملکوں میں جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے میرے مولا دنیا کے جس خدے میں امت مسلمہ کے حال بکڑے ہوئے ہیں ان پر کرم کرم ان کے نام نحاد لیجر بک گئے ہیں میرے مولا دوسری طاقتوں کے غلام ہیں تو سنبھال لے میرے مولا حضور کے دین کو تو سنبھال لے حضور کی امت کو اور ایسے لوگوں کو لا جو تیرے دین کو سر بلند کر سکیں آقا کے امت کو سر بلند کر سکیں میرے مولا تیری مدد کے سوا کوئی راستہ ہمارے لیے خیر کر رہی ہے ہم سب تیری مدد کے موتاج ہیں تیری مدد کے موتاج ہیں لوگوں کو میرے مولا اپنی راہ پر لگا دیں ان کو توفیق دیں میرے مولا ان کو توفیق دیں کہ برے حالات میں اچھے بن کے رہ سکیں میرے مولا انہیں اچھائی کی توفیق دیں انہیں پھلائی کی توفیق دے انہیں نیکی کی توفیق دے تقویٰ کی توفیق دے اور انہیں خوشحال رکھ مولا ان کا دین اور ایمان بھی سلامت رہے اور دنیا میں بھی ان کو خوشحالی کے ساتھ رکھ ان کو پریشانیاں دور کر نہ دنیا میں انہیں خوف اور رنج و غم ہو نہ آخرت میں کوئی خوف اور رنج و غم ہو یہاں بھی تو ان کا والی ہو اور آخرت میں بھی تو اور تیرا محبوب ان کا والی ہو سب کو حضور کی شماعت نصیب ہو قبروں میں جائیں تو سارے میرے آقا کو پہچان سکے حضور کو حضور مسکراتے ہوئے ان کو پہچان لے کہ میرا غلام ہے قبروں میں سرخروہ ہوں برزخ میں سرخروہ ہوں قیامت کے دن حضور کی شباد کے جنڈے کے نیچے چلے سرخروہ ہوں اور جنت میں سب کو آقا کی قربت نصیب ہو آقا کی میت نصیب ہو اور تیرا دیدار نصیب ہو میرے مولا ان کے اعتقاف ان کی انتجائیں ان کی دعائیں ان کی حاجتیں ان کی گن یوزاری سارا کچھ قبول کر ہماری تو عبادتیں عبادتیں کہلانے کے بھی حق دار نہیں مولا تیری شان کے لائق ہم کچھ کر نہ سکے نہ کر سکے گے صرف تیرا کرم ہے مولا تیری بخشش ہے تیری بخشش سے سارا کچھ قبول ہوگا تو توفیقات دے تو انامات فرما تو اپنا رحم فرما دور دراز سے لوگ آئے ہیں ان سے اعتقاف میں دیرون ملک سے یورپ سے امریکہ سے دنیا مشرق کے وسطہ سے دور دراز کے خطوں سے لوگ آئے ہیں افغانستان سے سب کا آنا قبول کر اس ملک کے مختلف کونوں گوشوں سے لوگ آئے ہیں قبول کر ہماری ماں ہیں بہنیں بیٹیاں اعتقاف میں بیٹھی ہیں میرے مولا ان کا قبول فرما ویمن لیگ نے بڑی محنت کی ہماری بیٹیوں نے خواتین کا بہت بڑا اعتقاف سجایا ہے انہیں اللہ تیری باتیں سنائی ہیں میرے مولا انہیں موقع دیا ہے کہ تیرے عشق کی باتیں سنیں سنتی نہیں ہے جمعان سنتے رہے مولا انہیں اسی طرح کا بنا دے جس طرح کے لوگوں سے تُو خوش ہوتا ہے مولا ان کی حوال اس طرح سوار دے کہ یہ حوال اگلے زمانوں کے لوگوں کی چھلک ان میں نظر آئے ان میں صداقت دے دے ان میں تاعت دے دے ان میں سجائی اور صدق پیدا کر دے ان میں سخاوت دے دے ان میں بسعب دے دے ان میں اخلاق حسنہ دے دے ان کو دلوں میں نرمی دے دے ان کے اندر پریزگاری اور تحارت دے دے یہ گناہ سے دور ہو جائیں اور تیری طاعت اور تقویٰ میں زندگی گزاریں مولا ان کا جینا بھی تیری ازاق کے مطابق ہو اور مرے تو تب بھی تیرے دیدار کے قابل ہو میرے مولا جو مرہومین ہیں ان سب کی بکشش و مکرت فرما حضور قدرت والاولیاء حضور سیدنا طاہر علاہ الدین ہمارے شیخ طریقت ان کے درجات بلند فرما ان کے مدارج اور بلند سے بلند تر فرما تمام اولیاء حضور داتا گنج بخش علی حجویری ان کے مدارج ان بے حسبحال اور بلند فرما اس خطے کے تمام اولیاء تمام مشایخ تمام صالحی ان کا تعلق جس بھی طریقہ اور سلسلے سے ہے سب کے مدارج بلند کر ان کے ماننے والوں کو ان کی راہ پر چلا آقا کی پوری امت میں کرم فرما دے میرے مولا اور تیرے خزانے میں کوئی کبھی نہیں تو سب کو بخش دے سب پہ کرم کرم سب پہ راضی ہو سب کو اپنی طاعت کی توفیق دے اور سب کو اپنی راہ پر لگا دے میرے مولا اور دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں سے ان کو مالا مال کر کے بیج ساری خیرات دے دنیا کی بھی اور آخرت بھی ان کی کوئی کبھی نہ چھو میرے مولا ان کی زندگی میں کوئی کبھی نہ چھو تو اپنے خزانے سے اپنے شان کے لائق پر دے ان کی چھوڑیوں کو ان کے خزانوں کو اور ان کی حاجات کو ختم فرما دے یہ حاجات مند نہ رہے دلوں سے خنی ہو جائیں میرے مولا اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہی و سادری و ازواجہی و اولادہی و بنادہی و علی بیتہی و عطرتہی و خلفائے الراشدین المہدیجین و صحابہ کرام المتقین المخلصین و جمیل اولیام والصالحین و علینا معمجمعین برحمتکا یا الحم الراہبین بحق الا اللہ علیہ و اللہ